اس طرح کے بال کس کو پسند ہے یقین سب کو ہی پسند ہوں گے ہیں ہوتے ہی اتنے خوبصورت سب کو تو پسند ہوں گے اگر آپ کے بالوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پرابلم ہے تو میں آپ لوگوں کے لئے کر آئے ہوں اس کا حل تو آپ میری ویڈیو اسکیپ نہ کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم کیس ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے مسئلہوں کا سولیشن لے کر آئے ہوں ہیئر کا مسئلہ آج کل آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ انہیں سردیوں میں تو خاص طور پر ہیئر میں اتنی زیادہ ڈینڈریف ہو جاتی ہو اتنے زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ سولیشن اس کا سولیشن دوں کہ میں بھی خود بھی یہی استعمال کر رہی ہوں ہیئر ویڈیو تو چلتے ہیں دے نہ کرتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں نے لے لیے ہے اونین یہاں پر میں نے ایک پتیلی وہ لیے جسے میں گھر میں مطلب صرف ہوم ریمیڈیس کے لیے بھی یوز کرتی ہوں یہ وہی پتیلی جس کو میں ہوم ریمیڈیس کے لیے یوز کرتی ہوں تو سب سے پہلے پتیلی میں آپ لے لیں مسترڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل آپ سرسوں کا تیل کو اس میں شامل کر دیں میں نے تیل کم بنانا تھا کیونکہ میں جلدی جلدی میں ہی بس تھوڑا سا ہی بناتی ہوں پھر اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو میں تھوڑا اور بنا لیتی کیونکہ میں یوز کرنے والا کوئی نہیں میں اور میری بیٹی جو یوز کرتے ہیں یہ اوئل آپ یوز کریں گے تو آپ یقین کریں آپ مجھے ضرور دعا دیں گے کہ اس طرح کا کم بجٹ میں ہے اتنا اچھا اوئل ہے آپ مہنگے مہنگے تیلو جو ہوتے ہم مارکر سے بائے کرتے ہیں کتنے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں کیوں نہ ہم گھر میں ایسی چیز بنا لیں جو ہمارے بجٹ میں بھی ہو آج کل کتن زیادہ مہنگا ہے بجٹ میں بھی ہو اور ایسی علیہ جس کا ریزلٹ بھی بہت زیادہ ضبر دوسرے میں گھر میں ہی آپ کو یہ صحیح طریقہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کے تمام مسئلے ہو جائیں مگر آپ کے سر میں ڈینٹری اپ ہے اگر آپ کے سر میں الرجی ہو جاتی ہے جس طرح وہ ہے زخم ہو جاتے ہیں تو میں نے یہ جو پیاز آپ کو دکھایا ہے تین ادر پیاز میں نے لیے اس کے بعد اس کو میں نے کٹ کر لیا موٹا موٹا کاٹ لے سرسوں کا تیل میں اٹھنا چرمی نہیں پہنچا اور آن سے کتنی دھیمی رکھنی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنی دھیمی آن میں پکارن تیز میں نہیں پکارن نہیں تو یہ جل جائے گا اور ہمارا تیل بلکل بیکار ہو جائے گا تھوڑا سا گٹائن دیں گی آپ تو آپ کا تیل بہت اچھا بنے گا اور آپ اس طرح کا تیل آپ یہ ایک کیم کریں ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کیجئے گا کیونکہ اس میں میں شامل کرنے والی ہوں تو اور میجیکل چیزیں یہ اس کا بہت اپس اثری چیز کے بگر یہ تیل بلکل ادھورا ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو اسکیپ مت کریں اگر آپ کے بالوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی ایکس وائی مسئلہ جائے ایمٹریف ہے بال آپ کے لمبے نہیں ہو رہے بڑ نہیں رہے بال جھڑ رہے ہیں گھنچہ بنا گیا ہے اور بہت سے بالوں کے مسائل اگر خشکی ہو گئے آپ کو پتہ ہے خشکی کتنی زیادہ ایسنگ کرتی ہے سردیوں کے موسم میں اگر خشکی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کے سہر لگائیں گے تو آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے بالے اتنی تیاری سے گروہ کریں گے اتنی تیاری سے بڑھیں گے لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا کیا اپلائے کر رہے ہو اور دیکھیں اب یہاں پر آجاتے ہیں ویڈیو کی طرح تو دیکھیں پیاس بلکل براؤن ہو گیا پیاس کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے تو پھر تھوڑے دیرے سے پیاس کو مطلب پورا ہو کرنا یہ ہے ہمارے سیرکرٹ انگرینٹ جو ہے ایک میتھی دانا اور کلونجی دیکھیں میں نے یہاں پہ نا ہاف چمچ لے لیا تھا میتھی دانا اور ہاف سے کم چمچ میں نے لے لیا تھا کلونجی تو ان دونوں کو میں نے اس میں ایڈ کر لینا ہے آپ ایک میری بات سن لیں کہ میں نے اپنی کوٹٹی بتائی اگر آپ سے اسے زیادہ کوٹٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ دو تمام چیزوں کا بڑھا حال ہے جیسے پیاس چار تین میں نے کیا تھے آپ چھے کر لے میں نے ون کپ میں مطلب یہ شامل کیا تھا تو آپ اگر آپ تو آپ اس کو زیادہ کر لیں مطلب ون کپ لیا تو آپ اس چیزوں کو ون ون چمچ کر لیں تو آپ دیکھیں یہاں پر تیل بلکل اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو گیا ہے تو خوشکی کا مسئلہ کتنے زیادہ ہے میں اپنے پچھر میں دیکھ لیے گا خوشکی کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اس طرح کے اگر خوشکی پھر بھی اس مصروں کا حال یہ ہی تیل ہے میڈیکل تیل ہے تو اب یہاں پر آپ پیاس کو اوئل کو چھان لیں اور دیکھیں میں نے ایک اچھا تیار لے لیا ہے تو یہاں پر تیل کو اچھے طریقے سے چھان لیں میں نے کانچ کا باول لیا اگر آپ بھی کانچ کی گر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی جار ہو تو آپ اس میں چھان کر لیں اس میں جو بھی چیزوں تھے اس کی چیز کی شیلف لائک بڑھ جاتی ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو جار کو دھو کر اس میں ساپ کر لیں میں نے اس کو یہاں پر چھان لیا ہے اب بس یہ یہاں تک کی تاکہ اس کا کام اب جو اس میں بھی چیزیں ہیں چینڈلی ہوئی یہ پیاس اور یہ جو بھی کلونجی اور اور جو بھی ہے اب میتھی دانا اس کا مطلب سارا اب اس کا کوئی کام نہیں ہے آپ اب اس کو بھلی اب یہ ویسٹ کر دیں اگر آپ یہ کام میں آرہا ہے توamed کرلیں پر یہ ویسٹ ہے اس کے لاواز میں اس کا کوئی کام نہیں ہے اب تیل کو یہاں پہ ہم نے اچھے طریقے سے چھان لیا اس کو اچھے طریقے سے جب مجھ سے زور دیکھے چھان لیں میں نے بھی اچھے طریقے سے یہاں سے چھان لیا اب دیکھیں آپ بھی کتنا مطلب یہ والی چیزیں ہو گئی ہیں ویسٹ تو اب نا چھتے ہیں آپ کو جو بھی مسئلہ ہے جو بھی حل ہے آپ اس تیل کو مطلب نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے لگا لیں رات کو لگا لیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے پر لوگ اس کی خوشبو کو زیادہ پسند نہیں کرتی کیونکہ اس کی خوشبو بہت زیادہ ہاش ہوتی ہے دو نا وہ کیا کرتے ہیں تو میں تو نا دن میں ہی یوز کرتی ہوں رات میں میں مجھے مل لگا کے میں سو نہیں سکتی کیونکہ اونین کی خوشبو آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ہاش ہوتی ہے آپ بھی اس کو لگائے ایک گھنٹہ اپلائے کر لیں اس کے بعد ایک گھنٹہ وہ آپ کی مرضی آپ اس کو اپلائے کر لیں آپ کے تمام جو مسئلے ہیں بالوں کے وہ حل ہو جائیں گے آپ مجھے دعا دیں گے اس طرح آپ کوٹن سے ڈپ کر لیں یا ہاتھ سے مطلع اچھے طریقے سے جو جڑے ہوتی ہیں اس میں لگا لیں تو اس کا ریزلٹ بہت زبر دست ہے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو استعمال کریں گے اس کا فرق آپ لوگوں کو پڑھا نہیں پڑھا وہ بھی آپ مجھے بتائیں نیسٹ ویڈیو میں کس پارے میں بنا وہ بھی مجھے بتائیں میں نے یہ تیل کوجیوز کیا ہے اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوا ہے تو آپ لوگ بھی یہ شامل کریں دعا میں شامل کریں بالوں کو اچھے طریقے سے لگا کے پھر دھولیں آپ دھونے کے بعد آپ کے بال اس طرح ہوں گے ملے تیو جانت اللہ حافظ بائے بائے